السلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں جن میں ابھی مخلوق اور زمین پر رہنے والی مخلوقات شامل ہیں حضرت انسان شروع سے ہی چیزوں کو جاننے کی جستجو میں رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور بھی پیدا کیے ہیں جو انسانوں کے کام آتے ہیں اور خون خار درندے بھی اسی زمین پر رہتے ہیں جن کو دیکھ کر ہی خوف آنے لگتا ہے مگر شکاری ایسے جانوروں کو بھی پیار سے صدھار لیتے ہیں اور انگلیوں پر نچاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک جنگلی جانور گینڈا کے بارے دلچسپ معلومات جاننے کی کوشش کریں گے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب نئی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کیجئے ناظرین گینڈا چار میٹر تک لمبا ہو سکتا ہے بساوقات اس سے بھی زیادہ اس کے زیادہ تر دو یا پھر تین سنگھ ہوتے ہیں ایک دونوں آنکھوں کے درمیان اور دو دونوں کانوں کے پاس جسامت میں تو یہ ہاتھی سے تھوڑا ہی چھوٹا ہوگا پھر بھی یہ ہاتھی سے پنگا لیتے ہوئے نہیں ڈرتا اور ہاتھی پر حملہ کر کے اپنے درمیانی سنگھ سے اسے مار ڈالتا ہے اس کا بچہ چار سال تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں سے دور بھاگتا ہے اس ڈر سے کہ کہیں اس کی ماں اسے چاٹنے نہ لگ جائے اس کے سنگھ لمبے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی زبان پر ایک کانٹا بھی ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ اپنے دشمن کو اچھی طرح سے زخمی کر دیتا ہے اور اس شدت سے اپنی زبان کے کانٹے کو دشمن پر استعمال کرتا ہے کہ دشمن کی ہٹیاں ہی باقی بچتی ہیں چنانچہ پہلے کے دور میں جب چینی لوگ کسی کو سزا دینے کا سوٹتے تو وہ اسے گینڈے کے آگے پھینک دیتے اور گینڈہ مجرم کے بدن کو چاٹ کر ہی ہلاک کر دیتا تھا ناظرین اس کا سنگھ دیکھنے میں بھی اچھا خاصا لمبا اور نوکیلہ ہوتا ہے اس کے درمیانی سنگھ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اپنے ہر دشمن حتیٰ کے ہاتھی کو بھی اپنے سنگھ پر اٹھا لیتا ہے اور اس سنگھ کا وزن بھی کافی زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے گینڈے کا سار اکثر جھکا رہتا ہے اور یہ بظاہر نظر آنے والا اتنا خوفناک جانور ہے کہ جہاں یہ موجود ہو وہاں سے سب جانور اس کی شکل دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں یہ انسان کا بڑا دشمن ہے اگر انسان کو دیکھ لے تو حملہ کرنے پر تھوڑا سا بھی کمپرومائز نہیں کرتا یہاں تک کہ انسان کے آواز سن کر بھی اس کے پیچھے ہو لیتا ہے اور کابو آنے پر انسان کو مار ڈالتا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے صرف دشمنی کی غرض سے مارتا ہے ان کی تقریباً پانچ اقسام ہیں جن میں دو افریقی اور تین ایشیای گینڈے ہیں ان کا رنگ زیادہ تر براؤن یا پھر وائٹ ہوتا ہے گینڈوں کی اقسام میں سوماتران قسم سے تعلق رکھنے والے گینڈے سب سے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کا وزن چھ سو کلو گرام تک ہو سکتا ہے سفید گینڈے سب سے بڑے ہوتے ہیں ان کا وزن تین ہزار پانچ سو کلو گرام تک ہو سکتا ہے یہ زیادہ تر غاس اور درخت کے پتے کھاتے ہیں گینڈے کا سینگ کیراتین نامی پروٹین سے بنا ہوتا ہے یہ وہی پروٹین ہے جو انسانی بالوں اور ناخنوں میں پایا جاتا ہے اس کا سینگ ہر سال تقریباً سات سنٹی میٹر تک بڑھتا ہے اور سینگ کی لمبائی ایک سو پچاس سنٹی میٹر تک ہو سکتی ہے ناظرین گینڈوں کے دیکھنے کی صلاحیت اتنی اچھی نہیں ہے یہ محض تیس میٹر کے فاصلے پر حرکت کرتے ہوئے شخص کو بمشکل دیکھ سکتے ہیں لیکن ان کے سونگنے کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا بنایا ہے یہ خوشبو کے مضبوط احساس پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن افسوس انسانوں کی بڑھتی ہوئی عبادی جنگلات کے کٹاؤ اور انسانی ترقی کی بدولت پچھلے پانچ سو سالوں میں پانچ ہزار ایک سو سے زیادہ فریقی گینڈیں مارے جا چکے ہیں جن میں سے زیادہ تار صرف شوکیا شکار کی نظر ہوئے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے جانوروں کی نسلے خطرے میں ہیں تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو نیکسٹ ایسی ہی ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر حادر ہوں گے تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور بیل ایک لیکن کو دبا دیں لائک کمنٹ اور شیئر کر دیں